حیدرباد نے بھی مختلف وخامات پر احتجاجی مظاہریں کیے گئے تاریخی مکہ مزید کے پاس جمعے کی نماز کے بعد ایک بار پھر شہریت تنمیمی قانون کے قلاف احتجاج ہوا نماز جمعہ کے بعد نوجوان نعرے لگاتے ہوئے جمع ہوئے موڈی حکومت کے قلاف جمع کر نعرے بازی کی گئے لیکن پولیس نے انہیں کرفتار کر لیا مکہ مزید کے آس پاس پولیس کا زبردست بندوبست دکھا گیا احتجاجی نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ہم جمہوری طور پر خاموش احتجاج کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس ہمیں روک رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ناشائستہ الفاظ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں حسینی علم انسپیکٹر کی طرح سے ناشائستہ الفاظ کے مبینہ استعمال کا بھی الزام لگایا گیا ہے پولیس کو گرفتار کیے گئے نوجوانوں کی فلمندی کرتے ہوئے دیکھا گیا ایک تی دسمبر کی رات بھی کئی نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا جو پور امن طور پر احتجاج کر رہے تھے جمعہ کو پولیس کے ہمراہ مخبروں کی بھی بڑی تعداد دیکھی گئی مہدی پٹنم چورہ ہے کے پاس بھی بڑی تعداد میں نوجوان اور بزرگ احتجاج کرتی نظر آئے ہر جمعہ کو گزشتہ دو ہفتوں سے مہدی پٹنم کے پاس پور امن طور پر شہریت ترمیمی قانون کے قلاف احتجاج دیکھا جا رہا ہے نوجوان پلیکارز اور بینرز تھامے ہوئے تھے جس پر اینار سی اور سی اے اے کے قلاف نعرے درش تھے مہدی حکومت کے خلاف ہی نعرے بازی کی گئی مہدی حکومت کے خلاف ہی نیشہ موزید عالمگری شیانتی نگر کے پاس بھی بزرگوں کے ایک بڑی تعداد شہریت تنمیمی قانون کے قلاب احتجاج کے لیے نظر آئی جو جوش نوجانوں میں دیکھا گیا وہی جوش بزرگوں میں بھی نظر آیا ان کا کہنا تھا کہ مرکز حکومت نے دستور کے خلاف خانون بنایا ہے اور اس سے ملک کے سیکولر اغدار کو نقصان ہوگا موسیقی